دربنگا ائرپورٹ لگاتار پچھلے چار پانس سالوں سے اس کی بات ہو رہی تھی کہ آخر یہ کہاں بنے گا کیسے بنے گا اور اس کو لے کر کے دو تین سال تو ایسے ہی زمین کو لے کر کے اور شہر کو لے کر کے برباد ہو گیا لیکن فائنلی جب دربنگا اس کے لیے چین ہوا جگہ تو اس کو لے کر کے بھی بات کھڑے ہوئے کہ بھائی ڈی ایم سی اچ میں کیسے بنے گا لیکن فائنلی اب یہ لیٹر آ گیا ہے cabinet approved establishment of new all india institute of medical science at دربنگا بیہار یہ cabinet میں جو دیا گیا تھا لیٹر اس کا یہ اس کی پرتلپی ہے اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ total cost will be 1264 کروڑ ہوگا یعنی قریبا 1300 کروڑ کا یہ project ہے اور likely to be completed within a period of 48 months یعنی کی چار سال کے اندر 48 مہینے یعنی چار سال کے اندر اس کو پورا کرنا ہوگا اور اس میں کیا کیا ہوگا یہ بھی جان لیجئے اس میں 100 undergraduate mvbs اور 60 bachelor of science nursing course یعنی seats ہوگی اس کے علاوہ 15 سے 20 super specialty department ہوگا اس کے علاوہ 750 hospital beds ہوگے تو یعنی کہ یہ specialty department جو ہے اس کے علاوہ 750 hospital beds اور 1000 ipd patients ہر مہینے دیکھنے کی اس میں پرافدھان ہوگا اور اس کے علاوہ pg and dm msc جو super specialist courses جو high level کی courses ہیں وہ بھی یہاں پہ available ہوگا تو اس طرح سے یہ اس طریقے کے dmch میں کے پریسر میں یہ بنائے جائے گا اور اس کو جو ہے pib.gov.in کے ذریعے press release بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ cabinet approved establishment of new aims at دربنگا بیہار تو یہ بڑی چیز ہے دوستو چناؤ کا موقع ہے اس پر پرتکریہ بھی آئی ہے سوشل کمار موڈی جو ڈپٹی سی اے میں بیہار کے انہوں نے لکھا کہ پردھان مندری نرندر موڈی نے بیہار کو return gift دینے کی دوسری کڑی کے روپ میں 541 کروڑ روپے کا package دیا اس کے ساتھ ہی 1264 کروڑ کی لاغت سے دربنگا میں aims کی اس تھاپنا کو منظوری دی اس کے علاوہ کینڈری منتری گریراز سنگھ نے لکھا ماننی ہے شریف نرندر موڈی جی کا بہت آبھار کہ انہوں نے بیہار کے لوگوں کو اچھی سواس سے وائد بردان کرنے کے لیے دربنگا میں بیہار کے دوسرے aims کی اس تھاپنا کو منظوری دی تو تمام نیتہ تمام کینڈری منتی بڑے نیتہ یہاں ستھانیہ سانسد گوپال جی تھاکور انہوں نے لکھا کہ آج پی ایم نرندر موڈی جی نے دربنگا aims کی سوکرٹی ملتی آزادی کے بعد مطلع کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی سوگا تھا اور واقعی بہت بڑی سوگا تھا اور اس کو لے کر کے جی ڈیو کے جو نیتہ ہیں اور بیہار کے منتری ہیں سنجے جھا انہوں نے بھی خوشکبری دربنگا میں ہے اس کو کینڈری کیبنٹ سے ملی منظوری اور اس طریقے سے انہوں نے بتایا اور ساتھ ہی جو اشونی کمار چوبے سواستر راج منتری ہیں انہوں نے بھی نرند موڈی جی کا آبھار پرکٹ کیا تو اتتر بیہار سے لے کر نیپال اور پشیمپورو پشیم بنگال تک میں اس کو فائدہ ہوگا یہ کہنا ہے منتری جی کا اور یہ دیر آئے درست آئے یہی کہیں گے کہ دربنگا ایمز کو لے کر کے لگاتار ماتھا پچی چل رہی تھی اور یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر کب جب فائنل ہو گیا شہر فائنل ہو گیا جگہ فائنل ہو گیا تو پھر اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے اور اس کو لے کر لگاتار استھانیہ سانساد منتری جی سے مل بھی رہے تھے اور ٹوٹل اس کی جانکاری بھی لے رہے تھے کہ آخر کہاں تک یہ کام پہنچا لیکن آخر کار کیابنیٹ سے یہ پاس ہو گیا ہے تو اب کوئی ارچن نہیں ہے اب صرف شلانیاز ہونا ہے اور چناؤ کا سال ہے چناؤ کا مہینہ ہے تو ضرور اس کو جلد سے جلد شلانیاز کا بھی ڈیٹ آناؤنس کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہی شلانیاز کا کارکرم رکھ دیا جائے شکریہ دھنواد جائے